اچھا بھئی یہ ضابطہ بیان ہو چکا کہ اگر مسئلے کے اندر سلو سے ماں بقیہ آئے تو اس کا لحاظ نہیں رکھنا بھئی مسئلہ بناتے وقت بھئی مسئلہ بناتے وقت اس کا لحاظ نہیں رکھنا تو اب چند مثالیں اس کے مطابق بھئی ہم کر لیتے ہیں ماں کے احوال میں کچھ صورتیں آئیں تھیں ماں کی ایک حالت تھی جس میں ماں کو سلو سے ماں بقیہ ملتا تھا بھئی وہ دو چار مثالیں ہم کر لیتے ہیں لکھئے بھئی مثال نمبر کونسی ہے مثال نمبر ایک سو پانچ میت بنائیے اسی طرح میت بنا لی بھئی جی نیچے وارث لکھئے زوج زوج یعنی خاون اور امون یعنی ماں اور ابون یعنی باب یہ وارث ہیں زوج اب اور ام بھئی مسئلہ لکھتے وقت بھئی ترتیب بھئی عصبہ آخر میں لکھتے ہیں عصبہ آخر میں لکھتے ہیں بھئی تو زوج کے بعد ام لکھئے اس کے بعد اب لکھئے بھئی اب دیکھئے یہاں پر اولاد نہیں ہے اولاد نہ ہو تو زوج کو کتنا ملتا ہے نصف ملتا ہے اور باپ کو کتنا ملے گا باپ عصبہ بنے گا جب اولاد نہ ہو اور ماں کو کتنا ملے گا سلو سے ماں بقیہ ملے گا بھئی سلو سے ماں بقیہ اور سلو سے ماں بقیہ کا تو مسئلہ بنانے میں اعتبار نہیں کرنا تو گویا ہمارے پاس صرف کونسا حصہ ہے اس وقت نصف ہے آپ نے پڑھا ایک ہی حصہ ہو تو اسی کے ہمنام عدد سے کیا کیا جاتا ہے مسئلہ بناتے ہیں تو نصف کا ہمنام تو کوئی نہیں البتہ اس کا معین و مددگار عادد کونسا ہے دو ہے تو دو سے مسئلہ بنائیے بھئی دو اوپر لکھئے دو میں سے نصف زوج کو دیں گے دو کا نصف کتنا ایک ایک زوج کے نیچے لکھ لیجئے اور اس کے بعد باقی کتنا بچا ایک تو ایک جو ہے اس کا سلس یعنی یہ ماں بقیہ کا سلس یہ ماں کا حصہ ہے تو وہ کتنا بنے گا ایک بٹہ تین بھئی ایک بٹہ تین یہ ماں کا حصہ اور باقی باپ عصبہ ہونے کی وجہ سے لے لے گا تو ایک میں سے ایک بٹہ تین نکالیں گے تو کتنا باقی بچے گا دو بٹہ تین یعنی دو سلس تو باپ کے نیچے دو بٹہ تین لکھ لیں بھئی آپ دیکھئے دو جگہ کسر آ رہی ہے باپ کے حصے میں بھی دو بٹہ تین ہے اور ماں کے حصے میں بھی کسر ہے ایک بٹہ تین ہے بھئی تو اب کیا کریں گے ہاں نیچے جو ہے دو بٹہ تین اور ایک بٹہ تین میں نیچے تین ہے تو اسی عدد سے سارے مسئلہ کو ضرب دے دیں گے ان کے حصوں کو بھی ضرب دے دیں گے تو مسئلہ کی تخصیح ہو جائے گی بھئی ماں کا حصہ ہے ایک بٹہ تین اس کو تین کے ساتھ ضرب دی تو کیا آیا ایک آیا تو ماں کا جو حصہ ایک بٹہ تین اس کے نیچے کو بھی تین سے ضرب دی کسر کو ختم کرنے کے لئے تو کیا جواب آیا دو تو باپ کا جو حصہ ہے دو بٹہ تین اس کے نیچے اب دو لکھ لیں اب تین سے مسئلے کو بھی ضرب دیں گے زوج کے حصے کو بھی ضرب دیں گے اوپر مسئلہ بنایا تھا دو سے اس کو بھی تین سے ضرب دی کیا جواب آیا چھے تو تحصیح کی تعلق کی اس پر چھے لکھ لیجئے زوج کا حصہ ہے ایک تو اس کو بھی تین سے ضرب دی تو تین آیا تو زوج کا جو ایک حصہ اس کے نیچے تین لکھ لکھ لیجئے یہ مسئلہ کی تحصیح ہو گئی سورہ سمجھ میں آ گئی اگلی مثال لکھئے مثال نمبر ایک سو چھے میت بنائیے اسی طرح میت کے نیچے لکھئے زوجہ آگے لکھئے ام یعنی ما اور تیسے نمبر پر لکھئے اب یعنی کے باپ بھئی اردو میں لکھیں یا عربی میں جس طرح آپ کو آسانی ہو آپ دیکھئے بھئی واری صرف یہ تین ہے زوجہ ہے اور ام ہے اور اب ہے اولاد تو ہیں نہیں مرنے والے کی تو اس صورت میں زوجہ کو کتنا ملتا ہے ربو ملتا ہے اور ما کو کتنا ملے گا کیونکہ زوجہ اور اب جمع ہیں اور اس صورت میں ما کو سلو سے ما بقیہ ملتا ہے جی اور سلو سے ما بقیہ کا تو مسئلہ بنانے میں اعتبار نہیں کرنا اور باپ جو ہے وہ تو عصبہ ہے تو ہمارے پاس صرف ایک ہی حصہ ہے اور وہ کونسا ربو تو اسی کے ہمنام عدد یعنی اربعہ سے یعنی چار سے مسئلہ بنائیں گے بھئی چار سے مسئلہ بنائیے چار کا چوتھا حصہ یعنی ربو دینا ہے زوجہ کو وہ کتنا ہوا ایک ما بقیہ کتنا بچا تین اس تین کا سلوث دینا ہے ماں کو تین کا سلوث تیسرا حصہ کتنا ایک تو وہ ماں کا حصہ اور ماں بقیہ وہ باپ عصبہ ہونے کی وجہ سے لے گا تین میں سے ایک ماں کو دیا تو باتی کتنے بچے دو وہ باپ کا حصہ بھئی تو آپ کے نیچے دو لس لیجئے بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی جی اس کے بعد ماں کے احوال میں یہ آپ نے پڑھا کہ اگر باپ کی جگہ دادا ہو اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کو سلوس جمیع المال ملتا ہے کیا ملتا ہے سلوس جمیع المال ملتا ہے ہمارے نزدیک بھئی تو اس کے بھی صورت بنا لیں بھئی یہاں پہلے تو ہم نے سلوس ماں بقیہ دیا تھا بھئی اب مثال نمبر ایک سو سات لکھئے بھئی میت بنائیے اسی طرح اس کے نیچے زوج لکھئے امون یعنی ماں اور آخر میں جدن لکھئے بھئی جدن دادا اچھا بھئی زوج ہے ایک وارث ایک ماں ہے ایک دادا ہے اولاد نہ ہو تو زوج کو کتنہ ملتا ہے نصف ملتا ہے اچھا اور ماں کو دادا جب ساتھ ہو باپ کے بجائے تو ماں کو کتنہ ملتا ہے سلوس کل ملے گا کیا ملے گا سلوس کل ملے گا بھئی طرفین رحمہ اللہ کی نزدید اور دادا وہ حصبہ بنے گا تو ہمارے پاس دو حصے آگئے ایک نصف جو نوارے اول میں سے ہے اور ایک سلوس جو نوارے نصف نوارے اول میں سے اور سلوس نوارے ثانی میں سے تو نصف جمع ہوا نوارے ثانی کے ساتھ تو اس صورت میں مسئلہ کس سے بناتے ہیں چھے سے مسئلہ بناتے ہیں چھے سے بنائیے مسئلہ چھے اوپر لکھئے چھے کا نصف کتنا تین یہ زوج کو ملے گا زوج کے نیچے تین لکھئے چھے کا سلوس کتنا دو ہے تو ماہ کا حصہ دو ہوا ماہ کے نیچے دو لکھئے بھئی اچھا چھے میں سے تین زوج کو ملے دو ان کو مل گئے تین اور دو پانچ چھے میں سے پانچ نکل گئے باقی کتنا بچا ایک یہ ایک جد کا حصہ ہے بھئی تو جد کے نیچے ایک لکھ لیجئے یہ مسئلہ کی تصفیح ہو گئی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی آگے لکھئے مثال نمبر 108 اسی طرح مسئلہ بنانا ہے لیکن اب زوج کی جگہ لکھئے زوجہ میت کے نیچے زوج کے بجائے زوجہ لکھئے بھئی زوجہ امون اور جدن یہ تین وارث ہیں زوجہ امون اور جدن اچھا زوجہ اولاد نہ ہو تو زوجہ کو کتنا ملتا ہے ربو ملتا ہے اچھا اور ماں کو کتنا ملنا ہے سلو سل کل ملنا ہے اور دادا تو عصبہ ہے تو نوہ اول میں سے ربو آ گیا اور وہ جمع ہوا نوہ ثانی کے ساتھ تو ربو جب نوہ ثانی کے ساتھ جمع ہو مسئلہ کس سے بناتے ہیں بارہ سے بارہ سے مسئلہ بنائیے بھئی بارہ کا چوتھا حصہ بیوی کو دینا ہے چوتھا حصہ کتنا بارہ کا تین ہے چار سے بارہ کو تقسیم کیجئے تو تین آ جائے گا یہ زوجہ کا حصہ تین لکھئے زوجہ کے نیچے ماں کو کتنا حصہ دینا ہے سولوس دینا ہے تیسرا حصہ تو بارہ کے تین حصے کریں ایک میں کتنا آئے گا چار تو ماں کے نیچے چار لکھئے اور تو زوجہ کو ملے تین اور ماں کو ملے تین اور چار سات بارہ میں سے سات نکال لیے کتنے آگئے باقی بچے پانچ پانچ یہ جد کا حصہ ہے تو یہ مسئلہ کی تصحیح ہو گئی بھئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی یہ تو تھا مذہب طرفین کا طرفین کا جبکہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر باپ کی جگہ دادا آئے تو ماں کو کیا ملتا ہے سلو سے ماں بقیہ ہی ملتا ہے کتنا ملتا ہے سلو سے ماں بقیہ ہی ملتا ہے جیسے باپ کے ہوتے ہوئے سلو سے ماں بقیہ ملتا تھا تو دادا کے ہوتے ہوئے بھی کتنا ملے گا ان کے نزدیک سلو سے باں بقیہ ہی ملے گا تو یہ مثال نمبر ایک سو پانچ اور ایک سو چھ بھی آئی نہیں یہی صورت بنے گی کوئی فرق نہیں آئے گا صرف باپ کی جگہ لفظ کاٹ کر کیا لکھیں لکھیں جاد لکھیں باقی ساری یہی صورت بنے گی باقی سمجھ میں آگئے اچھی طرح بھئی وہاں بھی بھئی مثال نمبر 105 کے اندر بھی باپ کے ساتھ پھر ماں کا حصہ کتنا بنا تھا سلو سے ماں بقیہ 106 میں بھی اسی طرح سلو سے ماں بقیہ اچھی طرح باقی سب کو سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بس بھئی اللہ علم بحثیقت الکلام موسیقی